بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیس فہیم بھٹی آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل فہیم بھٹی موبائل ایکسپرٹ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے یادہ تو جو لوگ یوٹیوب کا چینل بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کو ایڈیٹنگ کرنے میں پرابلم آتی ہے یا فیس بک وغیرہ پر یا کسی بھی طرح کی ویڈیو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر بہت مسئلہ آتا ہے تو ان لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو خاص طور پر میں آج بنا رہا ہوں جن کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کائنڈ ماسٹر کے ذریعے جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے کائنڈ ماسٹر کے اوپر آپ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں جو سمجھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے کائنٹ ماسٹر کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے چار سے پانچ فوائنٹ مین بتاؤں گا جو شروع میں بلکل آسانی سے آپ سیکھ بھی لیں گے اور یہ ہوگا کہ آپ کو سٹارٹ لینے میں جو ہے کوئی پروبلم نہیں ہوگی اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کائنٹ ماسٹر کے علاوہ جو ہے کیپ کٹ کے اوپر جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو حوالے سے بھی جو ہے ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس کا بھی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کیپ کٹ کے اوپر جو ہے ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر وہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کائنٹ ماسٹر کے اوپر اگر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہونے والی ہے آرام آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا بلکل سمپل طریقے سے میں آج آپ کو سمجھانے والا ہوں تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اب جانے سے پہلے کہتا چلوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف سب سے پہلے یہ دیکھیں کائنٹ ماسٹر کی وینڈو ہمارے پاس اوپین ہو گئی اور ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر سے جس پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہیں اب ہم نے یہ سیلیٹ کرنا ہے ریشو ٹھیک ہے کہ ہم نے شورٹ بنانا ہے یہ دیکھیں 9.16 جو ہے یہ جو ہے شورٹ کا ریشو ہے اور 16.9 جو ہوتا ہے یہ آپ اگر فل ویڈیو بڑی بنانا چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو اس کے لیے یہ والا ریشو جو ہے ہم استعمال کریں گے سمپل ہم اس پر کلک کریں گے یہ دیکھیں ہیں ہمارے پاس جو ہے کائنٹ ماسٹر اوپین ہو گیا ہے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جس بھی ویڈیو کو ہم نے ایڈیٹنگ کرنا اس کو سب سے پہلے موبائل کی گیلری اوپن ہو جائے گی جہاں سے ہم نے ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے یہ ایک میری چھوٹی سی ویڈیو اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا سمپل یہاں سے ہم رائٹ کریں گے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پر ویڈیو سیلیکٹ ہو گئی ہے تو ویور سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی وہ ویڈیو جس کو ہم نے ایڈیٹنگ کرنا ہے وہ سمپل جو ہے ہم کائنٹ ماسٹر کے اندر یہاں پر ویڈیا کے اندر جا کر لے کر آ گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جو مین مین پوائنٹ سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ویڈیو کی شروع کے اندر کچھ مسٹیکس کی ہوتی ہیں جب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیٹنگ کے اندر تو ظاہر سے بات ہے اس شروع کا حصہ ہم موبائل کا جو ہے کیمرو وغیرہ سیٹ کرتے ہیں پھر اپنی پوزیشن پہ جا کے جیسے ہم نے سیلیکٹ کیا ہے دیکھیں ہماری جو ویڈیو ہے یہ لوکلرٹی ہوگا اس کا مطلب بھی سیلیکٹ ہوگئی اچھا سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس اپشن بناوار ہے کینچی کا سیزر جو جو کینچی ہمارے پر بنیوئی آ رہی سیمپل ہم نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پر کلک کریں گے ہمارے پاس کافی سارے اپشن آگئے کوئی آپ نے کسی بھی مطلب زیادہ اپشن کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل ہم نے کیا کرنا ہے سپلٹ ایٹ پلے ہیڈ اس پر ہم نے سیمپلی ایٹ پلے ہیڈ پر کلک کرنا ہے کلک کیا اب یہ دیکھیں آپ کا جو شروع کا حصہ تھا وہ اس نے کٹ کر دیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اس حصے پر آپ نے فنگر سے کلک کیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے بسکٹ بنیوی آ رہی ہے ڈیلیٹ کا اپشن ہے اس پر ہم نے سیمپل کلک کیا یہ دیکھیں ہمارے شروع کا حصہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اسی طریقے سے ہم اینڈ پر آ جاتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ ہمارے اینڈ کا کچھ حصہ ایسا ہوگا جو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہوگا اس کے لئے سیمپل ہم نے دوبارہ اس کو ہی فنگر سے اس پر کلک کیا یہ ہماری ویڈیو سیلیکٹ ہو گئی دوبارہ ہم جو کینچی کے نشان پر جائیں گے وہیں سے ہم سپلیٹ اٹ پلی ہیٹ پہ جائیں گے یہ ہمارا کلیر ہو گیا دوبارہ یہ والا پورشن جو حصہ تھا جو ہم نے ڈیلیٹ کرنا تھا اب ہم نے سیمپل اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ ہو گیا ہمارا شروع کا حصہ جو ہمارے کام کا نہیں تھا وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا پھر اینڈ کا حصہ جو تھا وہ ہم نے سیمپلی ڈیلیٹ کر دیا اچھا سال کے طور پر بیچ کے اندر ہماری کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے اس کو ہم کس طریقے سے بیچ کے اندر سے ہم کٹ کریں گے بیچ سے کٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے حصہ کے اوپر آپ چلے جائیں ویڈیو کو پلے کر کے رکھیں وہاں پر اب جا کر مثال کے طور پر یہ تھوڑا سا حصہ میں نے کاٹنا ہے تو سیمپل ہم نے اس کو کلک کیا وہ ہم نے کنچی کے نشان پر کلک کیا پھر وہیں سے ہم سپلیٹ ایٹ پر گئے یہ دیکھیں کیا یہاں سے ہمارا کٹ لگ گیا تھوڑا سو اس کو آگے چلے جائیں جتنی آپ کی مسٹیک ہے وہاں تک آپ نے ویڈیو کو پلے کیا دوبارہ وہی سیم پروسیجر ہم نے کرنا ہے سپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ وہ بیچ کا حصہ جو تھا ہمارا یہ جو ہے ہمارا کٹ ہو گیا ہے اس کو سیمپل وہی جو ہے ہم نے ڈیلیٹ کے بٹن پر پریس کرنا ہے اور یہ ہمارا بیچ کا حصہ کٹ ہو گیا ہے یہ ہو گئی ہماری ویڈیو کے اندر کس طریقے سے ویڈیو کا غیر ضروری حصہ ہم کس طریقے سے کٹ کریں گے سیمپل یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کے اندر کسی بھی اپنی پکچر کو ایڈ کرنا ہے اس کے لئے سیمپل ہم کیا کریں گے ویڈیو کے اس حصے پر آپ پلے کر کے چلے جائیں مثال کی طرح میں نے یہاں پر کوئی اپنی پکچر لگانی ہے یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پکچر لگانی ہے تو اس کے لئے سیمپل ہم نے دوبارہ ویڈیو کے اس حصے پر چلے گئے وہاں سے ہم دوبارہ میڈیا کے اندر چلے جاتے ہیں میڈیا کے اندر جانے کے بعد یہاں سے آپ اپنی کوئی بھی پکچر جو بھی آپ نے ویڈیو کے اندر لگانی ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک پکچر ہے یہ میں لگانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو رائیٹ اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو ہم نے کلک کر دیا یہ دیکھیں اگر آپ بیچ کے اندر کوئی بھی ویڈیو کے بیچ کے اندر کوئی بھی پکچر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بیچ کے اندر آپ کے جو ہے پکچر آ گئی ہے اس طرح سے آپ ویڈیو کے اوپر آپ پکچر کو لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سے کوئی بھی مستیک ہو جاتی ہے تو آپ نے سمپل ہی کیا کرنا یہ والا جو آپ کو یہ والا جو سب سے اوپر آپ کو جو ہے بیک کا ایرو نشان نظر آ رہا ہے اس پہ آپ سمپل ہی کلک کریں گے وہ دیکھیں کوئی بھی اگر آپ کی پکچر کے اندر جو ہے آپ کی کوئی بھی آپ کی ویڈیو کے اندر مسٹیک ہوگی تو وہ آپ کو پیچھے کی طرف مطلب آپ کی وہ ختم کر دے گا دوبارہ سے جو آپ کی وہ مسٹیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اس ویڈیو کے پر جو ہے کوئی بھی تصویر لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے آہرے ہم ہے کہ نہیں آیا ہُم جائیں گے کے انہر جانے کے بعد ہم نےیں پکچر لگانی ہے نا ٹھیک ہے وہ یعنتی ہو vamp Explore ڈیو کے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ ہی ہم جو ہے جو ہے ہے spa پکٹس جانے کے بعد جو ہے یہاں سے ہم آپ بھی کوئی بھی کرنے دیگئے promising کے طور پر یہ میں نے اپنی کوئی بھی اور جو ہے میں سلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اس لیکن اور ٹھیک ہے یہ ہاں سے پکڑ کر کہیں بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ جو ہے اب اس کو چھوٹا بڑا کرنے کے لئے آپ کو پروپر گائیڈ کر رہا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ اس کو پکڑ کر چھوٹا بڑا جس طریقے سے گھمانا چاہ رہے ہیں کہیں بھی رکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کر لیں اچھا جی اس کو آپ مزید خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں پکچر کو کہ یار ایک خوبصورت طریقے سے ہماری ویڈیو کے اندر ان ہو اور آؤٹ ہو تو اس کے لئے سیمپل ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم چلے جائیں گے ان ایمینیشن کے اوپر ٹھیک ہے ان ایمینیشن کے اوپر جانے کے بعد جو ہے یہ آپ کے بعد بہت سارے اپشن دے دے گا جس بھی طریقے سے آپ جو ہے اپنی پکچر کو لانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر جو ہے ہم میں کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سلائٹ ڈاؤن اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے سلائٹ ڈاؤن کی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ظاہر ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک خوبصورت طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ویکچر اب جو ہے ان ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے بہت سارے اپشن کوئی بھی آپ اپنے جو ہے اپشن سیلیکٹ کر کے آپ اپنے حساب سے یہ لگا سکتے ٹھیک ہے اب یہ ویکچر لگا لیے اور جو ہے اس کو تھوڑا خوبصورت سے بھی لگا لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم اب آجاتے ہیں کسی بھی اس کے بعد جو ہے ہم اب ویڈیو کے اوپر کوئی بھی چیز ہم نے لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سیمپل جیسے اب کسی بھی اب یہاں پر آگئے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں چاہ رہا ہوں کیا میں اپنی ویڈیو کے اوپر کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں تو سیمپل ہم کیا کریں گے لیئرز کے اوپر جائیں گے یہ دیکھیں ٹیکس والا ویڈیو کو لائک کریں یہ میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا رہا ہوں اور اپنے بلکی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کیا کریں چینل کو آپ کی لئے اتنی میند کرتے ہیں تو خیر چلیں اچھا جی ہم نے اب یہ جو ہے ٹائپ کر لیا ویڈیو کو لائک کریں تو ہم یہاں سے سیمپلی اوکی کریں گے یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس لکھاوا آگیا ہے ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو سکتے ہیں یہاں پر آپ نے لکھ دیا اچھا جی اب اب اس ٹیکس کو جو ہے جتنا بڑا کرنا ہے جہاں رکھنا ہے وہ اپنی سیٹنگ سے رکھ لیں اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ اس کی جو ہے فونس چین کرنا چاہتے ہیں اب جسی جو لکھا واہ آ رہا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس بہت سارے فونس آ جائیں گے کسی کو بھی آپ جو ہے سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو جو ہم تھوڑا بہت کلر فل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے آپ سیمپل یہ جو آپ کو گول سا راؤنڈ نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں کہ یہاں سے آپ کوئی بھی اپنا کلر سیلیٹ کر لیں اپنے ٹھیک ہے اس کو سیلیٹ کرنے کے پاس یہاں سے آپ رائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ جو ہے آپ کی جو ہے کلر بھی جو ہے اس کا چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ خوبصورت طریقے سے جو ہے ان اور آؤٹ ہو ٹھیک ہے اپنے جائیں گے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ خوبصورت طریقے سے آپ کے پاس ان بھی ہوگا اور جو ہے آؤٹ کرنا چاہے وہ آؤٹ بھی ہوگا سپیڈ بھی یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نیچے سے یہ آپشن ہے سپیڈ کا کم زیادہ کرنے کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہے ایک بہتن طریقے سے خوبصورت طریقے سے ان اور آؤٹ ہو رہی ہے آپ کی آپ نے جو لکھا تھا وہ ٹھیک اب مثال کے طور پر ہمارے پر یہ ویڈیو چھے چل رہی ہے یار میں چاہ رہا ہوں کہ یار اس کی جو ہے آواز نہ آئے میں نے اوپر سے کوئی بھی جو ہے ساؤنٹ سیلیکٹ کرنا تو اس پہ سمپل ہی ہم نے کلک کیا ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ کے پاس جو والیوم کا آپشن آرہا ہے اس پہ ہم نے کلک کیا یہاں سے آپ اس کو جو ہے زیرو کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ جیسے آپ زیرو کریں گے آپ کی اس جو ویڈیو کی جو آواز ہوگی وہ بالکل ختم ہو جائے گی корпus سمپل ویڈیو پر کوئی بھی آڈیو وغیرہ لگانے کے لئے ہم یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اور آگیو کا اپشن اگر آگ coupe میں گئے یہاں سے دیکھیں جو ہے آپ کے پاس جو ہے کافی ساری اہ یہ جو ہے آپ کی موبائل کی جو ہے آگیو تھی ساری اس نے جو ہے کلک کر سکتے ہیں یا گو دیکھیں آدم کھام کر ٹھیک یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس پوری آڈیو ہماری شو ہو گئی ہے ٹھیک اب یہ آوڈیو تھوڑی بڑی ہے تو ہم کرنے کیا کریں گے کیا اس کو جو ہے یہاں سے پکڑ کر اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہمارے ویڈیو میں نے یہاں تک اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب اس کو پلے کر کے چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سمپل ہم نے کلک کیا تو اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کے اوپر جو ہے آوڈیو لگا سکتے ہے تو یقیناً آپ کو یہ جو چار پانچ سٹیپ ہے یہ جو ہے بیسک سٹیپ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ اس طریقے سے آپ نے کائن ماسٹر کپ پر بلکل آسان طریقے کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سمپل سیک ویڈیو ایڈیٹنگ آپ نے کر لیے وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاؤن لوڈ کا یہاں سے آپ سمپل کلک کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی طریقہ تاں ویڈیو ایڈیٹنگ کیا رہا دوستے یقیناً آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کائن ماسٹر کپ پر ریڈرنگ کرنا بہت آسانی سے آ گئی ہوگی اور بہت اس سمپل طریقے سے میں آپ کو سمجھایا ہے تو اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کے لیے ہمارے سے جھوڑے رہیے گا وقتن پا وقتن انشاءاللہ کائن ماسٹر کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا اپنی دعاوں میں آج رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ